میں نے کیا ایسا اس کے ساتھ کیا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس پودے نے اتنا زیادہ فروٹ اٹھایا ہے یہ چھوٹی سی ٹرک آپ کے بڑے سے بڑے فارم کو بھی اسی طرح فروٹ سے لاد دے اسے نیچے سے گوڑی دی گوڑی دے کر اس کے اندر میں نے جو خوراٹ دینی تھی وہ دے دی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی آرگینک اور میں ہوں رای اعظم میں دیکھ یہ رہا تھا کہ یہ وہی شکری مالٹا ہے جس نے پچھلے سیزن میں تقریباً ڈیر سے دو سو فروٹ اٹھایا تھا حالانکہ اس کی عمر تین سال ہو چکی ہے تو اتنا بے بہا یہ فروٹ اٹھا چکا ہے میں نے کیا ایسا اس کے ساتھ کیا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس پودے نے اتنا زیادہ فروٹ اٹھایا ہے میرے دوستو میں نے چھوٹا سا کام کیا تھا وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں نے جو اس کے ساتھ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ فروٹ اٹھا چکا ہے وہی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ چھوٹی سی ٹرک آپ کے بڑے سے بڑے فارم کو بھی کسی طرح فروٹ سے لاد دے گی ماشاءاللہ جس طرح سے اس میرے پودے نے فروٹ اٹھایا ہوا ہے میرے بھائیو ٹرک بڑی آسان سی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ عمل کر کے آپ لوگ بھی فائدہ حاصل کریں گے فارمر بھائیو اس پودے نے جب پچھلے سیزن میں فروٹ اٹھایا ہوا تھا تو میں نے انتظار کیا کہ یہ فروٹ جب میں آرویسٹ کروں گا تو اس کے بعد یہ عمل کروں گا اس کا فروٹ میں نے آرویسٹ کیا اور میں نے بقیدہ اس کے فروٹ گنے بھی تھے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کر اس پودے کی فروٹنگ اور وہ فروٹ کتنا تھا وہ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے یہ سوچا کہ یہ دو سو تین سو فروٹ ایک پودہ دے گا تو یہ کب تک چلے گا تو میں نے کوشش کیے یہ کوشش بہت اچھی حد تک کامیاب ہوئی ہے دوستو جب میں نے اس کا فروٹ توڑ لیا توڑنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے نیچے سے گوڑی دی گوڑی دے کر اس کے اندر میں نے جو خوراک دینی تھی وہ دے دی جو خوراک سے مطلب یہ ہے کہ جو خوراک آپ کے پاس اوے لے بھل ہے آپ وہ اس کو دیں جو زمین کو فارمر خوراک دیتے ہیں ایک بار خوراک دیں اس کے بعد اس کو تین یا چار پانی لگا کر اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں جس وقت نیچے سے یہ خوشک ہونا شروع ہو جائے پانی اور خوراک شدت سے مانگنا شروع ہو جائے کیونکہ یہ وقت ہے اس کا کمپلے نکالنے کا جب یہ نئی پھوٹ نکالے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس نے فروٹ اٹھانا تھا تو میں نے اس کا پانی روکے رکھا روکے رکھا جب اس کو شدت کی پیاس لگی تو اس وقت میں نے اس کو ایک تکلیف دی ایک تو اس کو یہ تکلیف تھی کہ یہ شدت اختیار کر چکا تھا کہ اس کو بھوک اور پیاس بہد لگ رہی تھی اوپر سے میں نے اس کو اس کی ایک یا دو یا تین برانچیں جو موٹی موٹی ویسے ہی فالتو تھی نیچے جا رہی تھی میں نے ان کو کاٹ دیا تو پودا آ گیا سٹریس میں سٹریس میں آنے کے بعد اس نے بھرپور فروٹ اٹھایا تو جیسے اس نے فروٹ اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو نیچے سے ابھی صرف پانی دیا ہے ابھی اس کو طاقت چاہیے کیونکہ فروٹ بنا رہا ہے تو ابھی اوپر سے ہم اس کو فرٹی لیزر بھی دیں گے اور سپریت تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ اس کی پولینیشن مکمل نہیں ہو جاتی ابھی اس کی پولینیشن کا عمل جاری ہے تو جب اس کی پولینیشن پوری ہو جائے گی مطلب کہ جو پھول ہے اس کے اندر جیسے ہی کیپسول بن جائے گا تو سمجھیں کہ اس کی پولینیشن مکمل ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے نیوٹرینٹ کے سپریے کر سکتے ہیں فنجی سائڈ کے کر سکتے ہیں اور نیچے سے خوراک ابھی سے ہم نے اس کو دینا شروع کر دینی ہے آپ کو ٹریک یہ ملی ہے کہ آپ نے جس وقت پودے کو فروت کے لیے تیار کرنا ہے تو آپ نے اس کو بھوک اور پیاس دینی ہے لیکن ہار ویسٹنگ کے بعد آپ نے ایک بار اس کو اچھے سے خوراک دے دینی ہے تاکہ پودہ بیمار نہ ہو اور اس کی قوت مدافت جو ہے وہ برقرار رہے تاکہ یہ بھوک اور پیاس برداشت کر سکے تو یہی ٹائم ہوتا ہے یہ تقریباً ایک مہینے کا پراسز ہے کہ ایک مہینہ بیس دن سے لے کر ایک مہینے تک آپ نے اس کو بھوک پیاس اچھے سے دینی ہے چاہے آپ کوئی لوئے کا کیل اس کی جڑوں میں گار دیں جس وقت یہ فروت لے لے گا تو وہ آپ نکال سکتے ہیں یا آپ کے فارم میں پودوں کی کوئی ایسی برانچیں نکل رہی ہوں کہ جو آپ کو محسوس ہوں کہ یہ ہماری ضرورت کی نہیں ہے آپ ان کو بھی کٹیں گے تو اس وقت پودہ جو ہے وہ تکلیف میں جائے گا تکلیف میں جانے کی وجہ سے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ فلاورنگ بے بہا لیتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل ایٹی سی آرگینک پر آپ کو ملتی رہتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ